متحدہ عرب امارات خصوصاً دبئی کررہ زمین پر ہوشربہ ترقی کی واحد مثال ہے جو تیس برس کے مختصر عرصے میں ایک بنجر ریگستان سے موڈرن نخلستان میں تبدیل ہو گیا انگریزوں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے والے یو اے ای میں تیس سال پہلے تک صرف دھول ہی اڑتی تھی لیکن اب وہاں دنیا کی اونچی اور موڈرن ترین امارتیں اور بہترین سڑکیں بن چکی ہیں دنیا بھر سے سیاہ اور بزنس مین جن کی ترجیح ماضی میں لندن پیرس اور نیو یارک ہوا کرتی تھی اب دبئی کا رخ کرتے ہیں متحدہ عرب امارات دراصل سات ریاستوں کا ایک وفاق ہے دبئی ابو زہبی شارجہ ام القوان راس الخیمہ اجمان اور الفجیرہ جس کا دار الحکومت ابو زہبی ہے لیکن دبئی محض دبئی ہے ان ریاستوں نے یکم دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اس کے اگلے ہی دن یعنی دو دسمبر کو چھے ریاستوں نے مل کر وفاقی اتحاد تشکیل دیا ساتوی ریاست راس الخیمہ دس فروری 1972 کو اتحاد میں شامل ہوئی ان ریاستوں کے رہنماؤں نے اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو نوے تک برطانیہ کے ساتھ مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں محفوظ تجارت کے لیے سہولیات فرہم کرتا رہے اس وقت برے صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی ہندوستانی روپیہ تھی اور امارات کے لوگ اس کرنسی کے ذریعے لین دین کرتے تھے 1969 میں اس کا نام بدل کر خلیجی روپیہ کر دیا گیا جس کی ابتدائی قیمت ہندوستانی روپیہ کے برابر تھی بعد ازاں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں گلف سٹیڈیز کے ڈائریکٹر پروفیسر اے کے پاشا کے مطابق تقریباً ایک سو سال قبل اس خطے کے تاجر چاہے وہ ہندوستان فارس یا عراق کے تھے سب آہستہ آہستہ یہاں آ کر جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گھڑ بن گیا بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابو زہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان اور دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سید المکتوم اور متحدہ عرب عمرات کے دیگر رہنما کمانے لگے شیخ زید بعد میں متحدہ عرب عمرات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے دبئی کے لوگ پہلے سچے موٹیوں کا کاروبار کرتے تھے اور آس پاس کے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کرتے تھے اسی طرح دوسرے تاجر بھی اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آنا شروع ہو گئے یوں یہ علاقہ ایک تجارتی نیٹ ورک بن گیا تھا اور کوئیت یا بسرہ کے تاجر ہندوستان میں گجرات، کرالہ یا رنجبار جاتے ہوئے دبئی میں رکنے کو یقینی بناتے تھے عمراتی لوگوں کو موٹیوں کی تجارت سے بہت فائدہ ہوا لیکن جب جاپانیوں نے مصنوع موٹی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو عمراتی موٹیوں کی مانگ میں بتدریج کم ہی آئی اور یہ سنت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی تیل کی دریافت کے بعد بہت سے عمراتی لوگوں نے موٹیوں کا کاروبار چھوڑ کر تیل کے شعبے میں تجارت شروع کی اور جب انیس سو اکتر میں برطانیہ سے آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دبئی تجارت کا مرکز بن گیا اگر دیکھا جائے تو پاکستانی فلم رائٹر ریاض بٹالوی کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے انیس سو اناسی میں اندازہ لگایا تھا کہ آنے والے وقت میں دبئی دنیا میں ایک ایسی جگہ بنانے جا رہا ہے جس کی طرف دنیا کھنچ جائے گی دبئی کی آزادی کے آٹھ سال بعد انہوں نے سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی جو آج بھی پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے دو ہزار اکیس میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل نوے لاکھ نینانوے ہزار آبادی میں سے تقریباً اٹھائیس لاکھ ہندوستانی اور تقریباً تیرہ لاکھ پاکستانی ہیں جو کہ کل آبادی کا تقریباً چالیس فیصد ہے دبئی میں کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابو زہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے آزادی کے فوراً بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے جانا ہے شیخ زید نے متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کو متحد کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا ان کی اس سوچ کو ان کی اولاد نے آگے بڑھایا اور دبئی کو تیل پر منحصر ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز بنا دیا دبئی کی نئی نسل کو جس طرح تیار کیا جا رہا ہے وہ اگلے پچاس سالوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائے گا یہاں لوگ محفوظ ہیں کاروبار محفوظ ہیں اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین حفاظت میں کیا جاتا ہے اب تو یو اے ای کا موازنہ امریکہ سے کیا جاتا ہے جس طرح امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے وہ ہنرمند لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے مشہور ہے کہ چند سال پہلے تک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھیں یہ دور دبئی کی تیز رفتار تعمیر کا دور تھا اس دوران دبئی کو ابو زہبی سے ملانے والی مرکزی شیخ زید ہائیوے کو جدید بنایا گیا دبئی مرینہ برج خلیفہ جمیرہ لیک تاورز جمیرہ ہائٹس پام جمیرہ جیسے بڑے منصوبے شروع کیے گئے اور دبئی ائرپورٹ میں ایک سادہ اضافہ کیا گیا دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈا یہاں اس دلچسپ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ جو کہ ایک مصنوع جزیرہ ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کنکریٹ یا لوہا استعمال نہیں کیا گیا تاہم اس جزیرے سے سطح سمندر سے ایک سو بیس ملین کیوبک میٹر ریت کو ہٹا دیا گیا ہے مجموعی طور پر پچھلے بیس یا تیس سالوں میں کسی ملک کو اس طرح تبدیل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے دبئی ایک مالیاتی مرکز ایک علاقائی پاور ہاؤس بن گیا ہے بندرگاہوں کو جدید بنایا گیا ہے یہ تیل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ایک سیاحتی مقام ایک طبی مرکز اور ایک اچھا اسپتال بھی بن گیا ہے اس کے علاوہ مصر عراق اور شام جیسے ارم ممالک کے کمزور ہونے کی وجہ سے خطے میں متحدہ عرب امارات کا سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھ گیا ہے دبئی نے گزشتہ بیس سالوں میں ایک بہترین انفرسٹرکچر بنایا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں سے آگے رکھتا ہے اس نے دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں برج خلیفہ دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا اور دو ہزار آٹھ کے عالمی مالیاتی بہران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کیا دبئی میٹرو ایک بہت بڑی کامیابی ہے چند سال پہلے تک یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ لوگ پرائیویٹ ایس یو ویز لگجری کاروں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے کیونکہ دبئی میں پیٹرول پانی سے سستا ہے آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک جام سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کا استعمال کرتے ہیں دبئی میں کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابو زہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا